نمسکار دوستو لمبے انتجار کے بعد بھارت کی پہلی ریجنل ریپیڈ ریل شنیوار کو بھارت سرکار کو دے دی گئی گجرات کے ساملے اس ایلسٹرام کے پلانٹ میں بھارت کی پہلی ریجنل ریپیڈ ریل کے چھے کوچ والا پہلا ٹرین سیٹ بنکہ تیار ہو گیا ہے چھے کوچ والے اس ٹرین سیٹ کو اب بڑے بڑے ٹرولر میں لات کر کاجے باد لائے جائے گا جہاں دوہائی میں اس کا ڈیپو بنا ہوا ہے شروعات میں ریپیڈ ریل دلی سے میریٹ کے بیچ چلے گی اس کے بعد دلی الور دلی پانی پت تک اس کو بڑھایا جائے گا ریپیڈ ریل کو راجستان کی طرف بڑھانے کی یوجنا بھی پرستاویت ہے دلی سے میریٹ کے بیچ 282 کلومیٹر دوری میں ریپیڈ ریل دھوڑی گی آٹھ سمارٹ 2019 کو پیم نریند بودھی نے اس کی نیو رکھی تھی اس پروجٹ پر کل 30,24 کروڑ روپے خرچ ہونے کی امید ہے یہ کوریڈور بننے کے بعد ریپیڈ ریل سے میریٹ سے دلی کے سرائے کالکہ تک صرف 50 منٹ میں پہنچا جا سکے گا انوانے کی ہر دن قریب 8,3 لاکھ ریپیڈ ریل کا سفر کریں گے 82 کلومیٹر لمبے اس کوریڈور میں کل 24 اسٹیشن بنائی جا رہے ہیں پہلے چرد میں گاجے باد کے ساہیب آباد اسٹیشن سے دوہائی ڈیپو تک 17 کلومیٹر دوری میں ریپیڈ ریل چلے گی اس ٹیک پر ٹریل چلانے کا ٹائل اس سال کے آخری تک ہو جائے گا انسی آٹی سے نے امید جتائی ہے کہ اس سال 2025 تک پورے ٹیک پر ریپیڈ ریل دھونے لگے گی ہیدر آباد میں یہ ڈیزائن ہوئی ہے اور گزرات کے ساملی ستھ ایلسٹرم کمپنی کے پلانٹ میں یہ بن کر تیار ہوئی یہ ریپیڈ ریل میکن انڈیا اور میڈ انڈیا دونوں ہی باتوں کو پورا کرے گی اپنے سلیک اور آدھونی ڈیزائن کے ساتھ یہ ٹرین سیٹ ری جنریٹیو بریکنگ سسٹم سے لیس ہلکے وزن والے ہوں گے یہ ٹرین سیٹ آٹومیٹک ٹرین پرٹکشن آٹومیٹک ٹرین کنٹرول اور آٹومیٹک ٹرین آپریشنز کے ساتھ آئیں گے ری جنریٹیو بریکنگ سسٹم ان ٹرینوں کی مہتفورد ویششتہ ہے جو بریک لگانے پر بجلی اتپن کرتی ہے اور یہ اتپادیت ایکسٹر بجلی ٹرین سسٹم کے اوورہیڈ ٹرانجیکشن کے مادیم سے واپس الیکٹرک گریڈ میں چلے جاتی ہے لنبیناک اور پلگ ان دروازے کے ساتھ ایرو ڈائنیمک پروفائل ہائی سپیڈ پر ہوا کے کھچاو کو کم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس ٹرین میں مہلاو کے لیے ایک الگ سے آرکشیت کوش دیا گیا ہے اس ٹرین کے کوچز انترہاستے سرکشا مان کو پرادھاریت بیزائن کیے گئے ہیں اس میں وائ فائی اور آن بورڈ انفرٹینمنٹ جیسی سویدھائی بھی دی گئی ہیں دیویانگوں کے لیے ویلچیر کا ستھان اور آپاتکالین چکت سا پریون کے لیے سٹیچر کی جگہ بھی اس میں پرادھان کی گئی ہے ہر سیٹ پہ موبائل چارجنگ کے لیے ایوز ویپورٹ دیے گئے ہیں آواز سے ہم شہری مکارہ بنتری حردیب سنگھپوری اس سماروں میں آئلائن چامیل ہوئے تھے ریجنل ریل کے کانسپٹ کو پہلی بار دیش میں اڈپٹ کیا جا رہا ہے اسے ایمپلیمنٹ کرنے کی جمعیداری نسی آر ٹی سی کو دی گئی ہے دیش میں 20 شہروں میں میٹرو ہے اور 27 انہیں شہروں میں میٹرو چلانے پر کام جا رہی ہے منوش جوشی نے کہا کہ 2047 میں بھارت کے اربن شہتروں کی آبادی 800 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی ایسے میں اگلے 25 سال میں دیش کے شہری وکاس میں بڑا یوگدان آر آر ٹی سی یعنی کی ریجنل ریپیڈریل ٹانجک سسٹم کا ہونے والا ہے